السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو مائی چینل پر ہوں لن ٹوگیتر امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے جو پیپرز کی تیاری ہیں وہ بہت اچھے سے گزار رہے ہوگی اور مجھے یقین ہے جو میں نے آپ کو کوشنز پروائیڈ کی ہیں اس سے بھی آپ تیاری کر رہے ہوگے تاکہ آپ کے پیپرز میں بہت اچھے مارکس آ سکیں مجھے بائیولوچی کے سٹوڈنٹ جو آپ کے میٹرک اور نائن کلاس کے جو بائیو کے سٹوڈنٹ مجھے کافی ٹائم سے کہہ رہے ہیں کہ سر اب بائیو کے ایم سی کیو سوالف پروائیڈ دیں بائیو کا بتا دیں کس طرح سے ہوں گے تو بیٹا میں نے بائیو کا موڈل پیپر کلاس نائن میٹرک اور گیس پیپر کلاس نائن کی تمام کوشنز آپ کو پروائیڈ کی ہیں آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ کو تمام چیزیں ملیں گے آج یہ ویڈیو بیٹا ایم سی کیوز کے لیے آج میں کلاس میٹرک کے ایم سی کیوز کے جو کوشنز ہیں ایم سی کیوز جو ہیں وہ میں سوالف پروائوں گا میں آج آدم جی کلاس میٹرک کے ایم سی کیوز سوالف پروائوں گا اور تمام ایم سی کیوز کی کوشنز کروں گا کہ آپ کو بتاؤں کے اور آپ کو سمجھ میں آجا اور کچھ ایم سی کیوز ایسے ہوں گے جو میں آپ کو دوں گا کہ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا ایک سے دو MCQs ہوں گے جس کو میں آپ کو کہوں گا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ پوری ویڈیوز دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو اور ساتھ ساتھ اگر آپ کو MCQs آتے ہوگے تو آپ نے یہاں کرنا ہے بیٹا کمنٹ میں کر کے بتانے میں ساتھ ساتھ کا آنسر بھی آپ کو پروائیٹ کر دوں گا کمنٹ میں جا کر کے وہ آپ کو میں لکھ کر دے دوں گا MCQs ہے کیا اس کا کریکٹ آنسر ہے لیکن پہلے آپ لوگ سے دیکھوں گا کہ آپ لوگوں کو کتنے صحیح سے مطلب تیاری ہے کی نہیں آپ اس MCQs کو solve کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو تو اس تمام MCQs ایک ایک MCQs میں آپ کو سبجھاؤں گا اور ڈیلنیل میں بتاؤں گا کس طرح سے کون سے MCQs کا آنسر ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کوشنز بھی ہوں گے آدم جی کے اس کو بھی چیک آٹ کر لیجئے گا اگر آپ کو چاہیے ہوگا ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو میرے واتس اپ گروپ میں کلاس میٹرک کلاس نائن فسٹ اے اور سیکنڈ اے تمام گروپس کے آپ کو میں نے اپنے گروپ بنا کے رکھا رہے ہیں ان تمام کے لیے واتس اپ گروپ ہے جس کے انہوں میں اپنے اپنے امپورٹنس کوشنز پروائیٹ کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ پیپر سے ایک دن پہلی یا دو دن پہلے بھی آپ کو ایسی چیزیں پروائیٹ کر دوں جس سے آپ کا پیپر بہت اچھے سے ہو جائے تو بیٹا آپ یہ کرنا ہے آپ نے اچھے سے تیاری کرنی ہے اسی کے اکورڈنگ تمام کوشنز کی تیاری کرنی ہے کسی کوشنز کے ایسے نہیں کرنی ہے کہ چھوڑ دینا ہے جو کوشنز پروائیٹ کی ہے اس تمام کوشنز کے آپ کو اچھے سے تیاری کرنی ہے اور ہم چلے دیکھتے ہیں ایم سی کیوز کو دیکھیں گے کہ کون کون سی ایم سی کیوز ایمپورٹن ہے اور صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے بوٹ کے امتحانات میں کنیفیوز نہیں ہونا بلکہ آپ نے اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھتے ہیں تمام کوشنز اٹیم کرنے کوئی بھی کوشنز چھوڑنے نہیں ہے کسی نہ کسی کوشنز کے دو سے چار لائن لکھ دو لیکن لکھنے ٹھیک ہے چلے آئے ایم سی کیوز دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کلاس میٹرک آدم جی کے جو ایم سی کیوز ہیں اس کے کیا آنسر ہیں اب آپ کے پاس سکرین پر شوڑ رہا ہوگا آدم جی کوچنگ سینٹر کا بیٹا کومپریہنسی ایگزیمینیشن ٹھیک ہے یہ بیولوجی کے ایم سی کیوز ہم سولف کرنے جا رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو لیکچر میں کہا تھا ویڈیو لیکچر میں کہا تھا تو اسی طرح سے ہم لوگ کیا کریں گے اس کو سولف کریں گے تو بیٹا پہلا اپشن کیا ہے بیٹا لکھا بیٹا اسیٹ آف میٹاپولیزم ریاکشن وچھ مینٹین ڈینٹرنر انوارمنٹ انٹرنر انوارمنٹ میں کیا کام کرتا ہے بیٹا ہوموسیس ہوموسیس کو ارم کرتا ہے تو میں کیا کر دیتا ہوں اس پر تیکار کر دیتا ہوں ٹھیک ہے انٹرنر انوارمنٹ میں ٹھیک ہے ہوموسیس سٹیٹس پھر نیکس آپ کے پاس دا آرٹیفیشن مینیپلیشن میڈیکیشن اینڈ ری کومبینیشن او دی این اے ایس آپ کو بتانے ایک ایسا ایک دیفنیشن ہے تو آپ کو ڈین اے کا آتانا تو اس میں کیا آگا بیٹا جنیٹک انجنرنگ ہوگا کیونکہ جب ڈین اے کا نام آ چکا ہے آرٹیفیشن مینیپلیشن کا نام آ چکا ہے کومبینیشن کا نام آ گیا ہے میڈیکیشن کا نام آ گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ جنیٹک انجنرنگ پر ہی کام کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اس کے بعد بیٹا کیا لکھے ہارمون اے ڈی آئچ ریلیز فرم ہارمون اے ڈی آئچ ریلیز کیا کرتا ہے بیٹا کیس فرم پر ریلیز کرتا ہے وہ پیٹیوٹری گلین کو کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تو یہ انسر ہمارا بلکل ٹھیک ہے پھر اس کے لکھے وائٹیمن اے وائٹیمن اے جو ہوتا ہے اسی ہی نیسیری ہوتا ہے پروپر ویجن کے لیے اگر آپ کے لیے پروپر ویجن کے لیے کیا آپ کے پر necessary ڈیٹی میں اے ہوتا ہے تو آپ نے اس کو ہی کو لکھنا ہے پھر لکھا ہی اس فارم ایچ اسٹومینا کیا فرم کرتا ہے بہتر تو گرد سیل گرد سیل فرم کرتا ہے پھر اس کے لکھے بڑا آرگن آف ہومین بوڈی وچ کنسر اید آرڈج جس آرڈین آپ کو بتانے کہ لارڈج آرڈین کون ہے ہومین بوڈی کے اندر تو ظاہر سے بات ہمیں زندگ ہمیں کہیسی سکن رکھتا ہے سب سے زیادہ ڈا جسٹیف سے ٹریک دیکھتا ہے لیور دیکھتا ہے یا برین ڈکٹرزائی سے بات ہے اسکرین سب سے زیادہ لارجس آرگین ہے کس کا ہمارے ہومن بارڈی کا ٹھیک ہے کوئی یہاں تک یشو نہیں ہوگا سکس ایم سکیوز ہم نے آرام سے سولف کر لیا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا لکھا ہوئے بیٹا اس کے بعد جو ہمارے پاس ایم سکیوز ہیں وہ ہمارے اپنے سے آپ نے اس کو فائن ڈاوٹ کرنا ہے تو مہت ایم سکیوز نمبر سی بہت آسان ہے اس کا انصر مجھے بھی پتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کس کا انصر کیا کمنٹ میں کریں گے ٹھیک ہے نیکس ایم سکیوز میں آتا ہوں اور دیکھتے ہیں کیا ہے نیکس ایم سکیوز ہمارے پاس لکھا ہے ڈایپ آف سیڈ پروڈیوز ویڈاوٹ فیوجن آف میل آن فیمیل جن 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 جیمی ایٹس ایٹس آپ کو بتانے میل اور فیمیل کے بغیر پروڈکشن ہو جاتی ہے سیڈ کی وہ کون سی ٹائپ ہوتی ہے سیڈ کی بیٹا تو وہ ہوتا ہے اپو میکسس ہوتی ہے ہمارے پاس اس کو دیکھ لیے گا تو یہ ہمارے پاس آنسر بلکل ٹھیک ہے پھر اس کا کیا لکھا ہے بہتا برانچ آف بیالوجی which deals with the study of heredity and variation is called heredity or variation کے کون سا برانچ جو اس کے مطابق study کرواتی ہے تو بیٹا وہ کیا ہے ہمارے پاس جینیٹکس کیا ہوتا ہے بیٹا جینیٹکس ٹھیک ہے next mcqs میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے mcqs number 10 ہے ہمارے پاس most important mcqs کیا لکھا ہے association between the two different types of organism ٹھیک ہے which get benefit to each other cannot leave without each other وہ ایسے organism جو دو difference ہیں جو ایک دوسرے کو benefit دیتے ہیں اور وہ زندہ نہیں رہ پاتے ہیں کسی ایک دوسری کے بینے یہ لکھا ہے can not leave without each other ایک دوسرے کے بارے زندہ نہیں رہتے ہیں وہ کون سا ہوتا ہے بیٹا وہ ہوتا ہے common cellism common cellism is the most common can not leave without each other ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس صحیح ہے the substance which habit inhabits to the growth of bacteria can be considered as بیٹا vaccine ہوگا bacterial ہوگا بیکٹرو static ہوگا یا antibiotics ہوگا بیٹا antibiotics ہوگا cancer پھر اس کا لکھا بیٹا pair of muscles ٹھیک ہے the pairs of muscles which would work opposite direction ایک pairs ہے muscles کھا ٹھیک ہے لیکن وہ جو work کرتا ہے وہ opposite کرتا ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے کے opposite direction میں کرتا ہے تو بیٹا وہ کون سا ہوتا ہے انٹاگونس ہوتا ہے کارڈیارٹک ہوتا ہے سمود ہوتا ہے اب ڈاکٹر ہوتا ہے ہمارے پاس کیا ہوگا بیٹا ہے انٹاگونس ہوتا ہے یہ ہمارے پاس آنسر بلکل کریکٹ ہے اور بلکل صحیح ہے اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 13 ٹھیک ہے ایم سی کیوز نمبر 13 میں ہمارے پاس کیا آجاتا ہے لکھا ہے the biological function which performed the gases exchange کون سا biological function جس کے اندر آپ کے gases exchange ہوتے ہیں تو ضائع سے باتے disparition اسی میں gases exchange ہوتا ہے اسی سے ہمارے پاس carbon dioxide and oxygen کام ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس correct answer ہے پھر next میں آجاؤ کیا لکھا the disparatory surface of man in lungs is alveoli ہوگا ہمارے پاس alveoli ہوگا disparatory surface of man in lungs کے اندر disparatory surface میں کیا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس type of coordination through the electrochemical signals electrochemical signals کیا بولا ہے یہ electrochemical signals electrochemical signals میں کیا آجاتا ہے بیٹا nervous آجاتا ہے کونسی coordination ہوتا ہے جس کو جس کی مدد سے electrochemical signal کی مدد سے ہوتا ہے تو بیٹا وہ nervous ہوتا ہے next the plant stem the plant stem that arises from the bird on the base of the parent plants are rhizomes okay resumes تو اس کو آپ نے بلک بھی نہیں ہوتا سکرس بھی نہیں ہوتا runner بھی نہیں ہوتا بلکہ resumes ہوتا ہے تو یہ آپ کا صحیح ہے اس کے بعد کیا لکھا ہے type of lens in over eye is اگر ایک types of lens جو کیا ہوتا ہے eye کے لئے ہوتا ہے انسان کے جو eye ہوتا ہے کونسے lens میں ہوتا ہے تو وہ لکھا ہے convex ہوتا ہے ہاں convex ہوتا ہے بلکل صحیح ہے اس کو دیکھ لیجے گا اور یہ correct answer ہے ہمارا convex ٹھیک ہے the framework which gives the shape to any structure اس کال وہ کونسا framework ہے جو ہمارے کسی چیز کو بھی structure ڈے دیتا ہے ہم نے last time بھی بایا اور ابھی بھی ہم پڑ رہے وہ کیا آتا ہے بیٹا ہے skeleton بیٹا اگر آپ کو یہ pdf چاہیئے تو میں description میں اس کے لنک موجود ہوگی آپ اس سے اس کو install یا download کر سکتے ہو آسانے download کر سکتے ہو پی ڈی ایف لنک ہوگی اس کی complete آپ کو جو میری اب دوبارہ ویڈیو آئے گی اس میں آپ کو پسل جائے گی اس کے end میں who is called the father of antiseptic آپ کو اٹھانا ہے antiseptic کے fathers کون تھے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کون ہیں بلکہ تو ہمارے پاس لسٹر کون تھے antiseptic آپ کے پاس surgery ہی کہیں ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا the life was sustaining in the envelope of art is called biomass biosphere atmosphere is the envelope of art ٹھیک ہے next ہمارے پاس کہیں کہ if both of the parents donate the same factor of characters is called homozygous ٹھیک ہے اس کو آپ ٹک لگا لی جائے گا next mcq سے the genetic constitution of a trade is called genetic constitution آپ کے پاس کس کے پاس ہوتا ہے بیٹا آپ کے پاس the geniotypes ہوتے ہیں ٹھیک ہے geniotypes is a correct answer next mcq next mcq کیا ہے بیٹا the book kitab المناظر the book kitab المناظر was written by kitab المناظر کس نے لکھا تھا بیٹا kitab المناظر آپ کے ابن الحتم نے لکھا تھا کس نے لکھا تھا ابن الحتم نے ٹھیک ہے اس کے بعد لکھا ہے an area where the community interact which non-living environment is called وہ کون سو ہوتا ہے area جس میں non-living environment connect interact ہوتا ہے وہ کون سوٹ ecosystem ٹھیک ہے ہم نے تمام mcqs solve کر لیا الحمدللہ کوشش کی تھی آپ کو سمجھ میں آجائیں یہ تمام mcqs بھی وہی mcqs بس کیا ہوا ہے shuffle ہوا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم long questions دیکھ لیتے ہیں short long questions دیکھ لیتے ہیں کون کون سے آپ کے پاس آئے ہیں آدم جی میں یہ تمام short and long questions ہیں جو paper میں آئے ہیں آپ چاہیں تو اس کا screenshot لے سکتے ہو چاہو تو آپ کو جو میں نے pdf download کریں طریقہ بتائیں آپ وہاں سے download کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کو یہ تمام چیزیں سمجھ میں آگئی ہوگے انشاءاللہ پھر آپ سے جلتے ہیں ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہو اس کے آگے کیا چیزیں ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اگر آپ کو سمجھ میں آیا ہو تو لائک تو ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے یقیناً آپ کو تمام mcqs سمجھ میں آگئے ہوں گے میں تمام mcqs آپ کو بتایا ہے اس کو download کرنایا طریقہ کیا ہوگا pdf میں میری link ہوگی اس کی آپ نے اس pdf کے link پہ click کرو گے تو آپ کے پاس ایک black color کی screen کھولے گی تو آپ کیا کرنا ہوگا اس black screen کو کچھ نہیں کرنا ہوگا ایک circle بھی اس کو کچھ نہیں کرنا ہوگا اوپر arrow کا نشان ہوگا اس arrow کی نشان پہ click کرو گے تو کیا ہوگا بیٹا آپ کے پاس mcqs download ہو جائے گا اور تمام questions بھی آپ کے پاس موجود آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے اس سے بھی ٹیاری کرنی ہے ساسد گیس پیپر جو پروائیڈ کیا آپ کو اس سے ٹیاری کرنی ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پیپرز کے بعد آپ ضرور دعا دیں گے ہاں اچھا کیا تھا ہمیں questions guide کر دیئے تھے answers دے دیئے تھے پیٹا موڈل پیپر کی بھی solution میرے چینل میں موجود ہے biology کے ٹھیک ہے آپ نے یہ کرنا ہے بیٹا اپنا خیال رکھنے اپنے عید میں کا خیال رکھنے مجھے اسی طرح سے support کر رہنے دعاوں میں یاد رکھنے اللہ حافظ